بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام السلام علیکم ڈاکٹر زیادہ شمسی آپ سے مخاطب ہے آج حج بیت اللہ یوم عرفہ تمام مسلمانوں کو آج کے دن کی بہت بہت مبارک بات اور عیداللزہ کی ایڈوانس مبارک بات آج کے دن کی مناسبت سے میں نے انتخاب کیا ہے کہ گفتگو کی جائے دنیا کی بہترین تقریر اور بہترین خدبے کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم عرفہ یعنی نو زلہج دس حجری اور چھے سو تئیس عیسوی کو مسجد نمرہ کے مقام پہ جو خطاب فرمایا وہ دنیا کی بہترین تقریر ہے قرآن و سنت کی روشنی میں ہے اور پوری دنیا کے لیے مشل راہ ہے آج یورپ میں امریکہ میں اور پوری دنیا میں جہاں جہاں ہیومن رائٹس اور ویمن رائٹس کے قوانین بنایا جاتے ہیں تو ناظرین اکرام یقین کیجئے اس کی جو اسپریٹ اور انسپریشن ہے وہ حضور پاک کے اس خدبے میں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ نشست طویل ہو سکتی ہے کیونکہ خدبے کے ہر نکتے کو ہم ڈسکس کریں گے لیکن میں تفصیل بیان نہیں کروں گا صرف اس وجہ سے کہ نشست بہت طویل ہو جائے گی لیکن جو خاص نکتے ہیں انہیں میں دوبارہ مختلف نشستوں میں ارز کرتا رہوں گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو میری بات غور سے سنو میں نہیں جانتا کہ اگلے سال میں آپ کے درمیان موجود ہوں گا یا نہیں اس لیے میری بات کو غور سے سنو اور میرا پیغام ان لوگوں تک پہنچا دو جو آج یہاں نہیں ہے سبحان اللہ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اے لوگو جس طرح تم اس مہینے کی قدر کرتے ہو آج کے دن کی قدر کرتے ہو اور اس شہر کو مقدس سمجھتے ہو اسی طرح ہر مسلمان کی زندگی اور اس کی جہدات کو بھی مقدس جانو اگر تمہاری تحویل میں کسی کی کوئی امانت ہے تو اسے واپس کر دو کسی کو تکلیف نہ دو تاکہ تمہیں بھی تکلیف نہ ہو یاد رہے تمہیں اپنے رب کے پاس لوٹ کر جانا ہے اور وہ تمہارے عمال سے خوب واقف ہے اب اس نکتے کو الہدہ نشست میں تفصیل سے بیان کروں گا کیا خوبصورت بات کی ہے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ آگے فرمایا کہ آپ نے سود حرام ہے سورہ البقرہ کی آیات دو سو اٹھتر سے دو سو چوراسی تک تفصیل سے اس کا ذکر ہے لیکن آپ نے زور دے کے اس بات کو کہا کہ اگر اس وقت کسی پہ کسی بھی قسم کا سود ہے واجب تو آج سے اس کو ختم کیا جا رہا ہے جبکہ آپ کا اصل سرمایہ آپ کی امانت ہے تم میں یہ امتیازی سلوک نہیں کیا جائے گا اللہ نے سود کو ناپسند کیا ہے اور جو سود ابباس ابن عبد المطلب کے ذمہ ہے اسے بھی ختم کیا جا رہا ہے ناظرین اکرام ہم سورہ بقرہ پڑھتے وقت اس چیز کو تفصیل سے ڈسکس کر چکے ہیں پھر حضور نے فرمایا کہ قتل و غارت جو نزول اسلام سے پہلے جاری تھا فوری طور پہ ختم کرنے کا فرمان جاری کر رہا ہوں اور پہلی معافی ربیہ بن حارس کے بیٹے کے قتل کی سے آگے چل کے حضور پاک نے فرمایا اے لوگو کافر اور نافرمان اللہ کے دیئے وے فرمان میں رد و بدل کرتے ہیں اور مبارک مہینوں کو اپنے فائدے کے لیے آگے پیچھے کرتے رہتے ہیں تاکہ اپنا مقصد حاصل کرسکے اللہ کے حکم سے سال میں کل بارہ مہینے ہیں جس میں چار مہینے بہت مقدس ہیں یعنی اس دوران جنگ کی اجازت نہیں تھی ان میں ان مہینوں میں زیقات زلہج محرم اور رجب کے مہینے شامل ہیں سبحان اللہ اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں سورہ توبہ کی آیت نمبر چھتیس میں کر دیا ہے پھر حضور نے فرمایا کہ شیطان سے بچو اپنے دین کی حفاظت کے لیے کیونکہ شیطان ناومید ہو چکا ہے کہ وہ تمہیں بڑے بڑے گناہوں سے گمراہ نہیں کر سکے گا اس لیے چھوٹے چھوٹے گناہوں کے عمل کی طرف تمہیں راغب کرنے کی کوشش کرے گا تو بچو اس کے شر سے حکم کو حضور کے ذرا اپنے اوپر اپلائی کیجئے کتنا ہی بڑا شیطان کیوں نہ ہو کیا آپ کو آپ کے دین سے پھیر سکتا ہے نوزو بللہ نہیں لیکن دن میں کم از کم دس دفعہ آپ سے چھوٹے چھوٹے گناہ سرزت کروا دیتا ہے حکمت یہ حکمت ہے اس کے بعد آپ تمہیں اپنی عورتوں پہ کچھ حقوق حاصل ہیں لیکن انہیں بھی تم پہ بہت حقوق حاصل ہیں ذرا غور کیجئے گا یاد رہے کہ تم اللہ کی اجازت اور اس کے بھروسے پہ ہی انہیں اپنی بیوی بناتے ہو اگر وہ تمہارا حق پورا کریں تو تم بھی ان کا حق یعنی کھانا پینا رہنا سہنا کپڑا وغیرہ عزت کے ساتھ پورا کرو اپنی عورتوں پہ مہربان رہو کیونکہ ان سے تمہارا رشتہ اعتبار کا ہے اور یہ تمہارا حق ہے کہ تمہاری اجازت کے بغیر غیروں سے رفاقت قائم نہ کریں تاکہ بے عزت نہ سبحان اللہ اس نقطے کو بھی ایک الہیدہ نشیست میں بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کروں گا خاص طور پہ یہ پیغام ان لوگوں کے لیے ہے جو آج ومن رائٹس کے چیمپئن بنے پھرتے ہیں آگے چل کے حضور نے فرمایا کہ اے لوگوں غور سے سنو اللہ کی عبادت کرو اپنی پانچ نمازیں پوری کرو رمضان کے مہینے میں روزے رکھو اپنی دولت میں سے زکاة دو اور اگر کر سکو تو حج کرو ذرا غور کیجئے یعنی حضور نے اپنے واسق کے آٹھویں پوائنٹ کے طور پہ جو فرائض کی ادائیگی لازم ہے ار مومن پہ اس کو پہلے وہ تمام باتیں کرتے رہے جن کا تعلق معاشرے سے اس بات پہ غور کیجئے گا کیونکہ حضور جانتے تھے کہ مومن اپنے فرائض تو شاید انجام دیتے ہی رہیں گے لیکن جہاں غلطی ہوگی وہ معاشی اور معاشرتی مسائل میں ہوگی سبحان اللہ پھر آپ نے فرمایا کہ انسان کہ تمام انسان ایک آدم اور ہوا کی نسل سے ہیں کسی بھی عرب کو غیر عرب پر اور کسی غیر عرب کو عرب پر فوقیت نہیں ہے اور گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر کوئی برتری نہیں علاوہ تقوی اور بہترین عمل کے تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں اور ایک مسلمان کی ملکیت پر دوسرے کا کوئی حق نہیں اس کے علاوہ کہ وہ اسے تحفے میں دی گئی ہو بہت اہم نکتہ ہے ناظرین اکرام اسے بھی ایک الہدہ قسط میں ڈسکس کریں گے ناظرین اکرام اس کے بعد حضور پاک کا اگلا نکتہ نکتہ جو تھا وہ مزید اسی نکتے کو تقویت دیتا ہے کہ اپنے آپ کے ساتھ زیادتی نہ کرو کیونکہ ایک تم سب کو اللہ کے روبرو پیش ہونا ہے اور اپنے عمال کا جواب دینا ہے تو نیکی اور رہراست کو ترک نہ کرنا میرے جانے کے بعد حکمت ذرا غور کیجئے حضور کو شبا تھا کہ میرے جانے کے بعد یہ لوگ شاید گمراہی کی طرف راغب ہو سکتے ہیں پھر آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں میرے بعد نہ تو کوئی نبی آئے گا اور نہ ہی کوئی دین اس لئے اس چیز کو سمجھ لو جو میں تم سے کہہ رہا ہوں میں تمہارے لئے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں قرآن اور سنت اگر تم نے ان پہ عمل کیا تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے سبحان اللہ جو لوگ مجھے سن رہے ہیں وہ میرے الفاظ دوسروں تک پہنچا دیں اور وہ اسے اور آگے تک پہنچا دیں اور ہو سکتا ہے آنے والی دائرات سن رہے ہیں کیا یہ حقیقت نہیں ہے کیا ہمارے آنے والی نسلیں ہم سے زیادہ واقف نہیں ہیں آویر نہیں ہیں سبحان اللہ یہ بات حضور نے چودہ سو چالیس سال پہلے کی تھی ناظرین کرام ذرا سمجھ نے کی کوشش کیجئے سبحان اللہ اے اللہ پھر آخر میں حضور نے آسمان کی طرف سر بلند کیا اور فرمایا اے اللہ میرا گواہ بن جا کہ میں نے تیرا پیغام تیری تخلیق یعنی تیری مخلوق تک مہجا دیا اور پھر حضور نے سورہ المائدہ کی آیت نمبر تین جو کہ اسی وقت نازل ہوئی تھی پڑھ کے سنا دی جس میں کہا گیا تھا کہ آج کافر تمہارے دین سے نا امید ہیں تو ان سے نہ گھبرانا بس اللہ سے ہی ڈرو اور آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنا حق تم پر ادا کر دیا ہے اور اسلام کو تمہارے لئے بہترین دین منتخب کر لیا صدق اللہ سبحان اللہ ناظرین اکرام جیسے میں نے ارز کیا کیونکہ نشست طویل ہو چکی ہے اور ویڈیو اپلوڈ کرنا مشکل ہو جاتا ہے اس لئے انشاءاللہ تمام نکتوں کو تمام اہم نکتوں کو ہر لفظ بہت اہم ہے اللہ اہدہ اللہ اہدہ نشست میں وقتاً فوقتاً بیان کرتا رہوں گا اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ